پوتن نے زیلنسکی کو جتنا کمزور سمجھا زیلنسکی اتنے ہی زیادہ مضبوط ثابت ہو رہے ہیں بھلے ہی زیلنسکی کو ہتیاروں کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے لیکن ولادمر پوتن کے قریبیوں اور خاص لوگوں کی ہر مہینے موت ہو رہی ہے ایک ہفتے کے اندر ایسی دو موت ہوئی جس نے پوتن کو بہت زیادہ دکھی کر دیا ہے اور اب زیلنسکی سے بڑا بدلہ پوتن لینا چاہتے ہیں ہر قیمت پر زیلنسکی کے کیمپ میں سیلیبریشن چل رہا ہے ایک بڑے دیش کے پور و پردھان منصری کی موت پر زیلنسکی کے سمرتھک جشت منا رہے ہیں جب سے یوکرین کا یدھ شروع ہوا ہے تب سے اب تک روس کے اندر 58 ایسے ہائی پروفائل موتیں ہو چکی ہیں جو یا تو پوتن کے سمرتھک تھے یا پھر یوکرین میں یدھ لڑے جانے کے خلاف تھے اور اب دنیا کی ایک ہائی پروفائل شخصیت اٹلی کے پردھان منصری رہ چکے سیلویو برلو سکونی کی موت پر زیلنسکی کے قریبیوں کا جشت منا رہے ہیں کیا کسی ساجش کی طرف اشارہ کر رہا ہے جوپرین کی ایک ویب سائٹ میرو ٹوارٹس سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے یہ ویب سائٹ یوکرین کے گریب انترالے کے سلاکار اور زیلنسکی کے قریبی انٹون گریش شنکہ نے بنائی ہے اس ویب سائٹ میں یوکرین کے پانچ ہزار دوشمنوں کی لسٹ دے گئی ہے اس لسٹ میں اٹلی کے پورو بردھان منصری سیلویو برلو سکونی کا بھی نام تھا دیکھیں یہ تصویریں اسی ویب سائٹ کا ایک پیج ہے جس پر سیلویو برلو سکونی کی تصویر لگی ہوئی ہے سیلویو برلو سکونی کی موت کے بعد اس پیج پر برلو سکونی کی فوٹو پر لکھا گیا سما جب یوکرین کا بھیشن یود شروع ہوا تھا اس وقت جب زیلنسکی نے اٹلی سے مدد مانگی تھی تو اٹلی کے نیتا برلو سکونی پوتن کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے اتنا ہی نہیں برلو سکونی کے جنگ دن پر پوتن نے کچھ خاص گفت بھی بھیجے تھے اس وقت یوکرین جو تکے دوران زیلنسکی کے سمرتکوں کی نظر میں برلو سکونی بہت چوب رہے تھے اور اب اٹلی کے پورو پردھان منتری برلو سکونی کی موت ہو گئی ہے اس لیے یوکرین کے اس ویب سائٹ میرو ٹوارٹس نے برلو سکونی کی موت پر جشٹ منایا ہے اور یہ بات روس کے میڈیا سنستانوں نے نوٹ کی ہے روس کے نیوز ویب سائٹ رشیہ گھڑے پر اسے پرمکتہ سے دکھایا گیا ہے روس یہ مانتا ہے کہ ویب سائٹ میرو ٹوارٹس کو یوکرین کے گرے منترالے کے سلاکار انٹون گیراشچینکو نے بنایا ہے اس ویب سائٹ پر چار ہزار بیگنب لڑاکوں کے نام ہے جن کو مار کر ختم کرنے کا لقش رکھا گیا ہے ویب سائٹ نے روس کے کئی جنرلوں کو مارنے کا ٹارگٹ تیہ کیا گیا ہے روس کے پوتن سمرتک پترکار اولز بوزن کا نام اس ویب سائٹ پر تھا روس کے پوتن سمرتک پترکار اولز کی نیچی جانکاریہ ویب سائٹ پر ساجہ کی گئی تھی اور اپریل 2015 میں اولز کے ہتھیا کر دی گئی اس ویب سائٹ پر پوتن کے گروہ ایلیکزینڈر دوگن کا بھی نام ہے اور 2022 میں دوگن کے بیٹی داریا کی بھی ہتھیا کر دی گئی روسی راشوپتی ویلادی میر پوتن نے برلوس کونی کے ندھن پر دکھ ظاہر کرتے ہوئے انہیں ایک بڑا راج نیتک یہ بتایا ہے بیدیگ قیشونی ستنی وجوه ایلیکی یه ڈیویم ویرم soonی ایلیکی سیرگی میرگید شبیشون یکی ایم تمام آفند این بایی روشین ڈیوییم که خیلی گرڈی ایم ایتالیان برلوسکونی 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 ساتھ ہی ایتالیان برلوسکونی 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 موسیقی سکھوئی ڈونٹی سیب سکھوئی ڈھرٹی سکھوئی ڈھرٹی سکھوئی ڈھرٹی تو سوکھوئی 35 اور سوکھوئی 37 اتنا ہی نہیں بھوس کے 5th generation کے فائٹر چیٹ سو 47 اور سو 57 کے development میں بھی ان کی اہم بھومکہ دی اناٹولی گیراشن کو سوکھوئی 75 نام کا اپنے سمائے کا سب سے خطرناک فائٹر پرین بنانے جا رہے تھے اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں امریکہ کے فائٹر چیٹ F-35C کے سپیڈ 1200 کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے جبکہ گھوس کے فائٹر چیٹ سوکھوئی 75 چیکمیٹ کو 2500 کلومیٹر پرتی گھنٹا کے سپیڈ کی اڑان کے لیے بنایا جا رہا ہے سال 2024 نے اس مہا گھا تک لڑا کو ویمان کو تیار ہونا تھا اور گھوس کے کئی بڑے ٹاپ ویڈانیک اس پر یوشنا میں کام کر رہے تھے لیکن اب اناتولی گیرہ شنکو کی موت کے بعد روس کے اس پروجیکٹ کو چھٹا لگا ہے لیکن گھوس کبھی اپنے دشمنوں کو بکشتا نہیں ہے 6 جون کو جنگ کے بیچ ہی اوکرین کے سب سے بڑے بانگوں میں سے یہ کھکھو کا بانگ تباہ ہو گیا ہے اور اس سپیچ وہاں کام کرنے والے ادھکاریوں اور کچھ لوگوں کو سالوں سے مٹی میں دفن پورانے ہتھیار اور خوپڑیاں ملی کئی انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹس کا دعوہ ہے کہ کچھ خوپڑیاں ہٹلر کے سینکوں کی بتائی جا رہی ہیں یہ سینک روس پر چڑھائی کے دوران دوسرے وشید میں وہاں مارے گئے تھے باندھ کی تباہی میں روس کی ایک اس 300 مسائل کا پورزہ بھی ملا ہے اس کا استعمال روس اور یوکرین دونوں ہی کرتے ہیں روس اب بھی اس باندھ پر حملہ کرنے کی آرودوں کو غلط بتا رہا ہے